بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں قومی سلامتی کا اہم ترین اجلاس اس اجلاس سے چند گھنٹے قبل ہی حیکر نے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے مزید آڈیوز کی نوید سنائی ہے دھمکی دی ہے اور اب کی بار کون کون نشانے پر آنے والا ہے اس حوالے سے سوالات کھڑے ہو چکے ہیں جبکہ کھیل اس وقت ناظرین اکرام مزید بگڑتا جا رہا ہے اس وقت پورے پاکستان کو اور اگر یہ کہا جائے کہ صرف سیاسی قیادت ہی نہیں بلکہ پاکستان کا جو پورا ایک سیکیورٹی اپریٹس ہے اسے کچھ لیکس نے جو کہ آڈیوز کی صورت میں ہیں انہوں نے ہلاک کر رکھ دیا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا لیکن اس سارے کے سارے معاملے میں اب کچھ چیزیں بہت خطرناک رخ اختیار کرتی جا رہی ہیں ایک جانب تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ پورے کا پورا معاملہ اگر اسے ہم اوورال دیکھیں تو جس طرح سے آڈیوز بیک ٹو بیک آ رہی ہیں اور ابھی ایک اور مزید آڈیو آئی ہے جس میں نون لیک کا گندہ بدنومہ اور انتہائی گھٹیا کردار سامنے آیا ہے میں اس سے بہتر الفاظ چن نہیں سکتا تھا کیونکہ صحت کارڈ ایک ایسی عمران خان صاحب کی اچیومنٹ تھی جس کا فائدہ عام آدمی کو تھا غریب آدمی کو تھا اور اس سے بڑی بیبسی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا پیارا آپ کا اپنا بیمار ہو بستر مرگ پر ہو چلیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن آپ پیسے کی کمی کے باعث اس کا علاج نہ کرا سکیں اس وقت انسان پتہ نہیں کس بیبسی کے عالم میں ہوگا اس چیز سے نکالا گیا اور مریم بی بی اپنے چچا کو کہتی ہیں کہ عمران خان کے پاس اور تو کچھ نہیں بس ایک صحت کارڈ ہے اور شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہم فنڈز کا بہانہ بنا کے صحت کارڈ ختم کر دیں گے یعنی حد ہے یار گندی سیاست کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اور ان کا سیاسی گندہ کردار اگر اس وقت دیکھا جائے تو بہت بری طرح ایکسپوز ہو جاتا ہے وہ میر کا شیر ہے کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لانڈے سے دوا مانگتے ہیں کل ایک مجرم وزیراعظم پاکستان ائر فورس والے سرکاری تیارے پر واپس آیا اور آ کر اس نے ملک کو بھمر سے نکالنے کا کہہ دیا اپنے وطن آ گیا ہوں ملک کو معاشی بوران سے نکالنے کی کوشش کروں گا اور عساق ڈار جنہیں منی لانڈرنگ کا بے تاج بادشاہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے ہیں کیا یہ ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آ رہے ہیں لگ تو ایسے رہا ہے کہ وہ جو آڈیو لیگ تھی جس میں دماد صاحب کو فیور دینی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ ڈار صاحب ایسے کام بار و بار کروا لیتے ہیں تو اب ڈار صاحب آ گئے ہیں تو بہت سے کام شاید بار و بار مبینہ طور پر ہو جائیں جبکہ آڈیو لیگز نے اس وقت سٹی گھم کی ہوئی ہے اور ابھی تک تو آل شریف حدف ہے لیکن اس میں بہت بڑے بڑے برج الٹنے ہیں اس میں بڑے بڑے لوگوں کی راتوں کی نیندیں حرام ہونی ہیں بہت سے لوگوں کی سیاست ختم ہونی ہے ویسے نون لیگ میں رتی برابر یا ان کے کس سپورٹر میں رتی برابر غیرت ہو تو اس کے بعد وہ سیاست ہی نہ کریں جو آڈیوز آ چکی ہیں اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنے مطمئن ہیں اپنی کرپشن پر ان تمام چیزوں پر اور گندے سیاسی کردار پر صحت کارڈ والی بات کے بعد میں پرسنلی سمجھتا ہوں یہ گھٹیا ترین سوچ کے مالک ہیں بہت سے لوگوں نے اپنی کہانیاں سنائی ہیں کہ صحت کارڈ کی وجہ سے ان کے کس طرح سے حالات ٹھیک ہوئے تو یہ پاکستانی عوام کے ساتھ ان کا ظلم تھا اور یہ ان کی سیاست ہے یہ ان کی کل کائنات ہے اب دوسری جانب آڈیو لیکز کے معاملے پر مولانا صاحب بھی بول پڑے ہیں کہ سختی سے ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے یہ سختی سے ہاتھ اس وقت اس وقت کیوں نہیں ڈالا گیا جب آپ شوقت ترین کی آڈیوز اور کالز لیک کرنے پر بھنگڑے ڈال لے تھے اس وقت تو آپ کو آرٹیکل چھے یاد آ رہا تھا اس وقت تو آپ کو ملک سے غداری یاد آ رہی تھی جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک سرپرائز دیا ہے تحریک انصاف نے وزیر آزم اور وفاقی وزراء کی آڈیو لیکز کو سپریم کورٹ میں جمع کرانے کا اعلان کر دیا ہے اور تحریک انصاف کے 123 اسطیفوں کی ایک ساتھ منظوری کے معاملے پر وکیل فیصل چودری نے میڈیا سے گفتگو میں یہ بات کنفرم کی ہے کہ وزیر آزم اور وفاقی وزراء کی آڈیو لیکز سپریم کورٹ میں جمع کروائیں گے مخصوص اسطیفوں کی منظوری سے متعلق سپیکر کی بدنیتی ظاہر ہو چکی ہے یہ کیس آل ریڈی عدالت میں ہے اور اب اس طرح کے بہت سے کیسز آئیں گے جبکہ اس وقت پاکستان پر سائبر اٹیکس کا سلسلہ جاری ہے اور بھارتی ہیکرز پاکستانی شہریوں کی حساس معلومات چورانے کے لیے سرگرم ہونے کی اطلاعات کے بعد تمام متعلقہ حکام کو آگاہ کر دیا گیا ہے اور بھارتی ہیکرز پاکستانی شہریوں کے حساس معلومات چورانے کے لیے سرگرم ہو چکے ہیں ملازمت کے اشتہارات کے ذریعے معلومات تک رسائی کی کوششیں کی جا رہی ہیں جس کے بعد تمام وفاقی وزارتوں ڈیویجنز اور سبائی چیف سیکرٹریز کو بھارت کے مضموم ازائم سے خبردار کر دیا گیا ہے کیونکہ ایک مرتبہ ہم ڈسے جا چکے ہیں اس حوالے سے حکومتی ادارے کی جانب سے تمام وزارتوں اور ڈیویجنز کو مراسلہ بھی ارسال کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ apply for job.pk کے سائٹس کے ذریعے معلومات چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا ڈومین بھارت میں ہے خیر ہماری وفاقی کابینہ کا سوفٹ وئر چنائے میں تیار ہو گیا تھا یہ تو کچھ بھی بات نہیں ہے اور پتہ نہیں کس کس کا فون ہیک ہوا ہوگا رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پرسنل سیکرٹری کا ہوا ہو ہو سکتا ہے میرا ہو گیا ہو وزیر داخلہ کا ہو گیا ہو پھر کون محفوظ ہے کس طرح سے ڈیٹا محفوظ ہے یہ سیکیورٹی بریچ ہوا کیسے اب ایک جانب تو آج قومی سلامتی کی میٹنگ ہونی تھی قومی سلامتی کی کمیٹی نے بیٹھنا تھا اس میں وفاقی وزیر داخلہ وزیر دفاع اور وزیر خزانہ ہیں شہباز شریف خود ہوں گے جوائنٹ چیف آرمی چیف ائر چیف نیوی چیف ڈی جی آئی ایس پی آر آئی ایس آئی اور آئی بی کے سربراہان اور جو متعلقہ ادارے ہیں تمام تر لوگ بریفنگز دیں گے لیکن اس سے پہلے ہی جو ہیکر ہے آپ اسے سرپرائز کہہ لیں میں تو اسے پاکستان کی ناکست سیکیورٹی کے لیے نقصان دے کہوں گا ابھی تو پولیٹیکل کانٹینٹ آ رہا ہے اور اس کے بعد اب کیا آتا ہے یہ بہت خطرناک ہے اور یہ بہت الارمگ ہے کیونکہ ان آڈیوز کو کسی نے ڈینائے تو نہیں کیا فیک تو نہیں کہا تب ہی تو نیشنل سیکیورٹی میٹنگ ہو رہی ہے یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا بریچ ہے سیکیورٹی کا اب یہ جو ہیکنگ فورم جس سے بیس اگست کو یہ پوسٹ آئی اس نے تین ستمبر کو ٹویٹر پر لگا دی تاکہ لوگوں کو یقین آئے اور پھر وہ اسے خرید سکے ہیکر سے اور یہ جو گمنام ہے اس نے کہا ہے کہ نو مور آڈیوز آر کمنگ آن تھرسڈے یعنی کہ جو میرات کے دن اس نے ڈیڈ لائن دی ہے اور اس حوالے سے شہباز گل نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ مزید آڈیوز بروز جمعیرات ہیکر کا اعلان لگتا ہے جمعہ ان پر پھر سے بھاری ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ بہت سی سانسیں اکھڑی ہوئی ہیں بہت سی نیدیں حرام ہو چکی ہیں کہ کس کی آڈیوز آئیں گی اور کیونکہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اس سے پچھلی رجیم کی آڈیوز موجود ہیں موجودہ رجیم کی بھی ہیں اس میں سیکیورٹی میٹنگز بھی ہوتی ہیں تو میں صرف یہ دعا کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل کانٹنٹ ضرور ہو مگر میرے ملک کے حساس معاملات کے حوالے سے ایسا کچھ نہ ہو پاکستان کی ریاست کے حساس معاملات کے حوالے سے نہ ہو یہ کنسرن ہے ہمارے لیے کیونکہ ہم پاکستان کے لیے فکر مند رہتے ہیں لیکن پولیٹیکل ہی اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا دھچکہ ہوگا یہ بہت بڑا بلو ہوگا اور اب تک کی یہ سب سے بڑی خبر ہے اور اچانک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کا اجلاس بلانے کے بعد آیا یہ ہیکر کی طرف سے یہ میسنج جو آیا ہے کہ اس میں تحقیقات تو ہو سکتی ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ لیکس آتی رہیں گی اور وہ یقین دلاتا رہے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہیکر نے ریٹس بڑھانے کے لیے یہ کچھ کیا ہو کیونکہ مذاکرات چل رہے ہیں دوسری سائٹ کی گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ جلدی جلدی ہم اسے خرید کے ڈلیٹ کر دیں اور ہیکر کے ہاتھ سے نکل جائے مبینہ طور پر یہ بات بھی چل رہی ہے مارکیٹ میں کہ گورنمنٹ کچھ ریٹس بھی لگا رہی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مزید اس طرح کی پریشانیوں میں اضافہ کے لیے تاکہ وہ پیسے جلدی جوڑ لیں تو بہت سی پوسیبیلٹیز ہیں بہت انسرٹینٹی ہے ظاہر ہے وہ ایک ہیکر ہے ہم اس پر مکمل ٹرس بھی نہیں کر سکتے لیکن اس نے ابھی تک جو آڈیوز لیک کی ہیں اس نے اب تک پاکستان کا پولیٹیکل لینڈسکیپ بدل دیا ہے اور یہ ہیکر کونفیڈنٹ نظر آ رہا ہے کہ آگے بھی وہ اس طرح کی لیکس کرتا رہے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا